ہیلو فرنس بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں ایک تیرانی ایک تھرابن تو فرنس آپ آگے دیکھیں گے کہ میورہ کا پاتسل آتا ہے ایک کوریر آتا ہے اور وہ گھر پر دیتا ہے آگر کے تو ریواز گیٹ کھولتا ہے تو ڈیلیوری بوائی کہتا ہے کہ میں کب سے بیل بجا رہا ہوں شاید آپ کی بیل خراب ہے اور یہ رہا میورہ سسوڑیا کا کوریر تو پھر وہ کہتا ہے تمہیں ہم نوکر دیکھتے ہیں اپنے نوکر کو بلاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ لو یہ کوریر لو جلدی سے اور پھر وہ فون میں لگ جاتا ہے اور پھر میورہ کا جو کوریر آتا ہے وہ نوکر لے لیتا ہے ادھر ریواز جو دیکھتا ہے پیچھے پلٹ کے تو میورہ کھڑی ہوتی ہے میورہ اسے دیکھنے لگتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتا میورہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہونا مجھ سے بات بھی نہیں کروگے تو پھر وہ کچھ نہیں بولتا ہے اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ باہر گارڈن میں جو چھوٹا سا دروازہ تھا اس پر سنوپی کھڑا ہوا تھا ادھر پھر میورہ یہ سوچتی ہے کہ ریواز تمہیں تو آج پتا چلے گا اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ آج تم مجھ سے بات نہیں کرو گے تو وہ کہتا ہے کہ چلو پھر میورہ کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں منانے کے لیے تمہارا سارا فیوریٹ کھانا بنایا ہے کہ چلو تو کھالو چل کر تو وہ کہتا ہے کہ چلو اور میورہ کی کہنی پر وہ چلا جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جاکت کی کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتا ہے تو میورہ اسے سرف کرتی ہے اور پہلے تو وہ نوڈلز سرف کرتی ہے جو کی ریواز کو بلکل پسند نہیں ہے لیکن رام کو پسند ہے وہ سرف کرتی ہے ریواز وہ دیکھ کر بہت پریشان کھسی آ جاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا ہے اور وہ من میں یہی سوچتا ہے کہ تم یہی پتہ لگانا چاہتی ہو کہ میں رام ہوں کی ریواز تمہیں کنفیوزن ہے نا تم اپنا کنفیوزن دور کر رہی ہو لیکن وہ کھا لیتا ہے وہ کہتا ہے ہم تمہیں بلکل بھی پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ ہم ہی ریواز ہیں اور وہ نوڈلز کھا لیتا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ اور بھی بنایا ہے تو پھر وہ پینٹس کی سبجی لاتی ہے وہ کہتی ہے یہ ٹرائے کرو نا یہ دیکھو میں نے تمہارا فیوریٹ بنایا ہے وہ لے کے آتی ہے اور پھر وہ ریواز کو دیتی ہے ریواز پینٹس دیکھ کر کے سوچتا ہے کہ اس سے تو مجھے الیجی ہے یہ جانبوچ کے ایسا کر رہی ہے شاید اس کو شک ہو گیا ہے کہ میں ریواز ہوں اور پھر یہ کلیر کرنا چاہتی ہے کہ میں ریواز ہوں کی نہیں اور پھر وہ میورہ کو نہ بتاتے ہوئے پھر وہ پینٹس کی سبجی کھانے لگتا ہے ادھر میورہ سوچتی ہے کہ ریواز آج میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم دوسروں کو درد دیتے ہو آج تم خود کتنا اتنے درد میں تم کیسے رہو گے اور پھر وہ پینٹس کی سبجی جو ہوتی ہے وہ ریواز لے لیتا ہے اور لے کر کے پھر وہ سوچتا ہے کہ کیا کریں وہ بہت سوچ رہا ہوتا ہے کہ کھاؤں کی نہ کھاؤں لیکن میورہ کھڑی ہوتی ہے میورہ فوس کرتی ہے تو وہ پینٹس کی سبجی کھانے لگتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں میورہ وہیں کھڑی ہوتی ہے میورہ میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں اب تمہیں اس درد میں کیا کرو گے اور جیسے ہی ریواز وہ پینٹس کی کھاتا ہے اور اس کو ایلیجی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو جو ایلیجی کی پرابلم ہوتی ہے اب اس کو بریشانی ہونے لگتی ہے اس کو درد شروع ہو جاتا ہے بے چینی ہوتی ہے وہ اپنا درد چھپاتا ہے میورہ کے سامنے جاہیز نہیں ہونے دیتا ہے لیکن میورہ کہتی ہے اور کھاؤ گے اور کھاؤ نہ میورہ پر جاہیز نہیں کرتا اور میورہ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے ریواز وہ پینٹس کی سبزی کھانا نہیں چاہتا لیکن میورہ کے کہنے پر اسے کھانی پڑ رہی ہے لیکن وہ کھاتا جاتا ہے وہ سو کہتا ہے کہ ہم بھی فلم انڈسٹریز کے سب سے بڑے سوپر اسٹار ہیں تمہیں پتا نہیں لگنے دیں گے کہ ہم ہی ریواز ہیں اور پھر وہ کھاتا رہتا ہے ادھر اس کو کافی پریشانی ہوتی ہے وہ بینہ جاہیر کیے وہ سب کچھ کھاتا ہے جو میورہ اس کو دیتی جاتی ہے اور پھر میورہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کو درد ہو رہا ہے لیکن وہ اپنا درد جاہیر نہیں کرتا ہے وہ بار بار پانی پیتا ہے اور اس کو کافی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اور پھر جیسے ہی وہاں سے کھا پی کے ہٹا ہے ترند وہ بھاگتا ہوا اپنے روم میں جاتا ہے اپنا پیٹ پکڑ کے درد میں مچلنے لگتا ہے اور پھر وہ دوائی ڈھونتا ہے اور ساری کورٹ سے ساری بوکس ساری چیزیں نکال نکال کے وہ فیکنے لگتا ہے اور اسے پریشانی اتنی ہو رہی ہوتی اسے سمجھ نہیں آتا پھر وہ ڈھون رہا ہوتا ہے کہ دوائی ہے کہاں لیکن اسے میورہ کا وہ کوریر مل جاتا ہے وہ میورہ کے نام کا وہ کوریر دیکھ کر کھولنے جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو تکلیف اتنی ہو رہی ہوتی ہے وہ کوریر نہیں چکر پاتا ہے اور پھر وہ کوریر وہیں پر ڈال دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کیسے وہاں پر اس کا نوکر آ کر کے میورہ کے لئے میورہ درسنگ ٹیبل پر وہ رکھ جاتا ہے اور پھر وہ وہیں پر ڈال دیتا ہے کوریر اتنے درد میں پریشان ہوتا ہے وہ دوائی کھا لیتا ہے لیکن وہ پھر بھی تڑپ رہا ہوتا ہے بیٹ پہ لیٹ جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے دوائی بھی کھالی لیکن یہ مجھے درد بند کیوں نہیں ہو رہا یہ الاجی شاند کیوں نہیں ہو رہی ہو لیکن پھر اسے لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے روم میں تو وہ توراں جا کر واش روم میں چھپ جاتا ہے اور واش روم میں تکلیف کو جہل رہا ہوتا ہے ادھر میورہ دیوی ماں کے سامنے کھڑی ہو کے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ریواز کی تکلیف جو ہے آج ہے کل نہیں کل وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن پھر میں کیا کروں گی اور پھر یہ سوچ سوچ کے وہ کافی پریشان رہا ہوتا ہے پھر ادھر میورہ دیوی ماں کے سامنے کھڑی ہو کے ماتہ رانی سے کہتی ہے کہ یہ ماتہ رانی آج ریواز کو پرابلم ہو رہی ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے لیکن کل کل تو وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آج میں اس کے ساتھ اس کمرے میں نہیں لٹنا چاہتی میں اس کے ساتھ روم نہیں شیئر کرنا چاہتی میں کیا کروں میں کیسے اس سے دور رہوں اور پھر وہ سوچتی ہے چلو آج تو اسے پرابلم ہو رہی ہے وہ تکلیف میں ہے لیکن اس کا کچھ پرمنٹ علاج کرنا پڑے گا ادھر پھر وہ فون پر بات کرتی ہے اور پھر فون پر بات کرنے کے بعد پھر وہ موبائل میں کچھ دیکھنے لگتی ہے اور پھر وہ فون رام کو ملا رہی ہوتی ہے رام کا فون ٹرائے کرتی ہے پھر رام کا فون نہیں لگتا سوچ جوگ بتا رہا ہوتا ہے پھر میورہ اس بات کو لے کر کافی ٹینسٹ ہوتی ہے کہ رام تم کہاں ہو مجھے بہت پیشنس رکھ کے تمہیں ڈھوننا ہوگا میں جلدوازی نہیں کرتی سکتی تمہیں ڈھوننے کے لئے کہیں کچھ گھر بڑ ہو جائے گی تو اور پھر وہ رام کو لے کر کے کافی کنسرن ہوتی ہے اور پھر وہ سوچنے لگتی ہے تو پھر وہ ماترانی کے سامنے کلاوہ کو فول کر رہی ہوتی ہے کلاوہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر وہ کلاوہ لے کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے ادھر میورہ کافی ٹینسٹ ہوتی ہے وہ ماترانی سے کہتی ہے ماترانی رام کے ساتھ کچھ غلط مت ہونے دینا ادھر آپ دیکھیں گے کہ پریملتا جی اور ماما جی دونوں لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں پریملتا جی کہتی ہیں کہ مجھے ریوات سے بات کرنی ہی ہوئے گی وہ ہماری تاشی کو اس طرح سے وہاں پر نہیں بھیج سکتی اور پھر ماما جی کہتے ہیں کہ تاشی کو لے کر کے اتنی جلدوازی مت کرو تمہیں پتا ہے آج بھانجے جی کا مور ٹھیک نہیں ہے تم دیکھ رہی ہو کتنا باک لائے ہوئے سے ہیں اور اگر کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی تو پتا چلا تاشی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو بھی یہاں سے نکال دیں گے تو پھر پریملتا جی کہتی ہے لیکن پھر بھی مجھے ایک بار بات کرنی پڑے گی وہ جیسی ریوات کے کمرے میں جا کر کے دیکھتی ہیں تو وہ تو نہیں ہوتا لیکن وہاں کی ساری چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں یہ کیا اور وہ چیزوں کو سوچتی ہیں کہ ہمارے پیچھے توفان آئے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا لیکن پھر وہ چیزیں سمٹنے لگتی ہیں ایک ایک کر کے اٹھانے لگتی ہیں اور پھر ساری بوکس اٹھاتی ہیں سب کورٹ کرنے لگتی ہیں سب رکھنے لگتی ہیں اور اتنے میں اس کوریر کے اوپر ان کا دھیان جاتا ہے وہ اٹھا کر دیکھنے ہی جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اتنے میں ریواز کی جو سے آواز آتی ہے تو جیسے ہی انہیں آواز آتی ہے وہ ترنت وہاں پر دوسرے دور کے پاس وہ چیک کرنے جاتی ہیں تو وہاں پر وہ دیکھی رہی ہوتی ہیں تو اتنے میں اندر سے ریواز نکل آتا ہے ریواز کہتا ہے کہ اممہ یہاں کیا کر رہی ہو اور پھر وہ ادھر جاتی ہیں ریواز کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے وہ پوچھنی بیٹا تو کیا ہوا تو ٹھیک تو ہے نا لیکن وہ کچھ نہیں بتاتا وہ ہٹ کر کر وہاں سے نکل جاتا ہے ماما جی کہتے ہیں کہ ریواز سے ابھی کوئی بات مت کرنا ابھی وہ بہت پریشان ہے پتہ چلا کہ ہمیں ہی نکال دیا یہاں سے ریواز کے پیٹ کا در صحیح نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے وہ جا کر کے لیٹ جاتا ہے پریم لتا جی کہتے ہیں ہم اپنی تاشی کو وہاں پر نہیں رہنے دے سکتے پھر وہ سوچتے ہیں ان دونوں میں ہوا کیا آخر لڑائی ہوئی ہے ہوا کیا یہ تو ریواز سوچ رہا ہوتا ہے میں نے دوائی بھی کھالی لیکن درد کم کیوں نہیں ہو رہا ہے اور مہیورہ بعد سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ درد بند کیسے ہوگا میں نے اس بٹل کی دوائی چینج کر دی تھی اور پھر ریواز یہاں درد میں کافی تڑا پرا ہوتا ہے مہیورہ دوسرے دیکھ رہی ہوتی مہیورہ سوچتی ہے کہ اب لیکن تمہارے اتنے درد سے کام نہیں چلے گا تمہارا کچھ پامانین ٹلاج کرنا پڑے گا تاکہ تم اٹھنا پاؤ اور پھر وہ سوچنے لگتی ہے اور اس کو اتنے درد میں دیکھ کر کہ اس کو اچھا لگتا ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ تم خود جب اتنے درد میں شاید تمہیں کسی اور کے درد کا احساس ہو جائے اور وہ کافی پریشان ہوتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیشہ ہے اپنے روم میں فون پر بات کر رہی ہوتی ہے لیکن اتنے میں اسے لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے وہ ترنت اپنا موبائل بیٹ پر ڈال دیتی ہے اور پیچھے جب پلٹ کر دیکھتی ہے تو اس کے روم میں اور کوئی نہیں روپ آتا ہے اور وہ روپ کو دیکھتی ہے پھر وہ روپ سے کہتی ہے کہ تم آئے تم ایسے گھس کے کچھلے آیا تم ناک نہیں کر سکتے تھے تو وہ یہ کہتا ہے کہ سوری بین میں بھول گیا لیکن اس تمہیں ایک بات کا تو دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر تم لوگ چھپا کہہ رہے ہو ایک بات کا دھیان رکھو کہ تم اور میں ہم دونوں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے ورنہ وہ لوگ ہم دونوں کہ آخر رواز میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے روپ کے سمجھانے پر کیشہ تھوڑا ڈسٹراب ہو جاتی ہے پھر روپ کے کہنے پر وہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے تو پھر وہ بتانے جائی رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ وہ بات ایسی ہے جو رواز ہے نا وہ رواز